وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ سیکنڈ لاسٹ سیشن ہوگا سورہ شعراء کا یہ اس کا اختتامی خطبہ ہے جو ایک سو بانوے نمبر آیت مبارکہ سے لے کر اس کی دو سو ستائیس آخری آیت مبارکہ تک مشتمل ہے جیسے کہ ہم نے اس کے تعارف میں آج تک پڑھا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے تقریباً گیارہ رکو اور دو سو ستائیس آیات مبارکہ تھی اس کا ایک مقدمہ تھا نو آیات کی اوپر مشتمل تھا اور اس کے بعد تقریباً ساتھ انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ تھا اور اب اس سورت کا جو ایک اختتامی خطبہ ہے اور کنکلوئین ہے اور ایک پورا کرکس ہے اس سورت کا وہ بیان کیا جا رہا ہے سورت چونکہ مکی ہے تو مکی صورتوں میں توحید و رسالت اور قرآن مجید اور آخرت کے اوپر بڑے مختلف انداز میں گفتگو کی جاتی ہے تو آج جو اختتامی خطبے کا ہمارا حصہ ہے یہ بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے منزل من اللہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے اور قرآن مجید اور آقا کریم علیہ السلام کا سابقہ کتابوں میں ذکر ہونے اور کچھ اعتراضات ہیں کفار و مشرقین کے حضور کی ذات مبارکہ کے اوپر اور ساتھ زمنا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا گیا ہے آخرت کا تو اب جو بات ہے وہ اپنے مقصد کی طرف آ رہی ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت نو اور حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور جناب حضرت لوت اور شعب کا تذکرہ تھا اس کی وجوہات جو تھیں وہ تو وہ اب بیان کی جا رہی ہے کہ معبوب آپ حمد حوصلہ رکھیں یہ قومیں آسانی سے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتی ان کے اعتراضات مختلف قسم کی ہوتے ہیں تو معبوب آپ اپنا ذہن بڑا رکھیں اور آپ اپنے مشن میں لگے رہیں اور ان باتوں کی طرف توجہ آپ رکھیں اپنے صحابہ کی طرف نظر کرم فرماتے رہیں اور قرآن کے اللہ کی طرف نازل ہونے پر آپ کامل یقین رکھیں اس کو تو جبریل امین آپ کے قلب مبارک پر لے کر آئیں تو دو تین چھوٹے چھوٹے اعتراضات کے جواب ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن خود سختہ ہے اور حضور نے خود بنا لیا ہے آج کی آیات میں سب سے پہلا اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منذل من اللہ ہے شائر کا کلام نہیں حضور نے خود اس کو نہیں بنایا آسان ترجمہ ہے ذرا آپ غور فرمائیے گا عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض کی آئے جی کہ قرآن مجید یہ خود سختہ کتاب ہے حضور نے خود بنا لی ہے وَاو کَمَنَ اور اِنَّا بِشَكْهُ یہ کتاب لَتَنْزِيلُ لَامْتَعْقِيدُ کے لیے ہے اور تنزیل مستر ہے بابِ تفعیل کا کہ یہ منذل من اللہ ہے اتاری ہوئی ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ جو آلمین کا رب ہے یہ تو اس کی طرف سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب میرے حبیبِ مقرم نے خود نہیں بنا لی اور پھر اگلا اعتراض بھی رد کر دیا کہ یہ نازل ہوئی کیسے ہے مثلا ان کا ایک اعتراض یہ بھی تائلِ مقعہ کا کہ حضور تو یہاں سے غائب نہیں ہوتے کہ جائیں اور کہیں سے کتاب لے کر آئیں جیسے سابقا کتابوں میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے تورات علیہ نے کوہتور پر تو نبی پاک علیہ تحیت و سنہ مکہ سے دور نہیں گئے ان کا موقف تھا کہ یہ کتاب پھر کہاں سے آگئی تو اس کا جواب اب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے نازلہ بہر روح الامین میرے حبیب مکرم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی نازلہ اتارا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہی اس کو کس کے ساتھ الروح الامین اسے روح الامین نے اتارا ہے اللہ نے بھیجا ہے اور روح الامین جو ہیں وہ اس کو لے کر آئے ہیں الا قلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ جاتے اور تختیوں پر لکھی ہوئی آپ کو مل جاتی جیسے پہلے انبیاء کرام کو ملتی تھی بلکہ معبوب جب اس کو یہ اترا ہے اسے لے کر جبریلِ امین تو الروح الامین فائل باندہا ہے نازلہ کا نازلہ اترے ہیں الروح الامین جنابِ جبریلِ امین بھی اس کو لے کر الا قلبِكَ تختی کی ضرورت ہی نہیں معبوب آپ کے قلبِ اثر کی اوپر اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے الا قمانا پر قلب قمانا دل کا آپ کا معبوب آپ کے قلبِ منیر پر اس کو اتارا ہے لِتَقُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ لِتَقُونَ تاکہ معبوب آپ بن جائیں مِنَ الْمُنزِرِينَ درانے والوں میں سے کیونکہ نبی کا مشن ہے در آ کر اور پیار کے ساتھ موٹیویٹ کر کے دعوتِ حق اس تک پہچانا تو معبوب آپ تک یہ نازل اسی لیے ہی کیا ہے کہ آپ ان کو درانے والوں میں سے بن جائیں بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِينَ یہ جو ہر لفظ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کا اور ان کے اترازات کا جواب ہے بِلِسَانِنْ یہ اتارا ہے بَاقَمَنَ سَاتھ لِسَانْ کا معنی زبان عَرَبِيِّمْ مُبِينَ یہ تو واضح جو عربی زبان ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اتارا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَاقَمَنَ اور اِنَّهُ بے شک یہ جو کتاب مقدس ہے اور معبوب جو آپ کی شخصیت مبارکہ ہے لَفِي لَمْ کَمَنَ تَعْقِيدِ فِي کَمَنَ مِن زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ تو جو سابقہ صحیفے اور کتابیں تھیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہے اسی سے علامہ اقبال کا کلام ہے زبورِ عَجَم اور اسی سے ہی وہ آسمانی کتاب ہے جس کا نام زبور کہتے ہیں جو بنیادی طور پر لَو اور تختی کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے معبوب اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے اور اس کا تذکرہ اور آپ کا تذکرہ تو پہلے لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جس زبان میں بھی ہو جائے تو وہ ترجمہ تو ہے لیکن قرآن مجید نے جس کو اپنی زبان کہا ہے وہ ہے بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِين اس کو تو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے اس کی اسی وجہ سے اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہوتی فرض کر لیں اور ہم نماز میں ترجمہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ کی جگہ تو ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ قرآن مجید کا اپنی اصل زبان میں پڑھنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے لیکن اس کے ترجمہ کا بھی اتنا ہی عدب ہوگا جتنا عدب ہم عربی ٹیکش کا کرتے ہیں یہ بھی ایک ان کے چھوٹے سے اطراز کا جواب ہے کہ وہ جو اہل مکہ تھے انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا مدینہ کی طرف مدینہ میں یہودی پہلے آباد تھے اور مکہ والوں نے کہا کہ تم اہل کتاب ہو اے یہودیوں تو تم بتاؤ کہ کیا اس طرح کا کنبی آ کہ اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے جس طرح کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک بندین نبوت کا اعلان کیا ہے تو جب یہ وفد مکہ والوں کا مدینہ والے یہودیوں کے پاس گیا تو انہوں نے تو واقعی نشانیاں جب سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی نبی آخر زمان ہیں اور ایسے نبی نے آنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اہل مکہ تمہارے ایمان لانے کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ میرے حبیب مکرم کو جانتے تھے اور ان کا جاننا ہی تمہارے لیے دلیل بن جاتا لیکن تم نے ایسا بھی نہیں کیا بس یہ اتنی ساری بات اسے ایک آیت میں ہے کیا یہ نشانی اہل مکہ کے لیے کافی نہیں تھی کیا اہل مکہ کے ایمان لانے کے لیے اتنی بات کافی نہیں تھی تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے اب یہ جو اگلی آیت ہے ایک سو اٹھانوے یہ ان کے ایک اور اتراز کا جواب ہے ان کا اتراز یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی آقا کریم علیہ السلام جس نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ تو چونکہ عربی ان کی اپنی زبان ہے تو عربی کے اندر ہی انہوں نے اپنی کتاب قرآن مجید بھی بنا دیا ہے اللہ فرما رہے ہیں مابوب آپ کی زبان عربی ہو اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہو آپ نے اعلان کر دیا ہے یہ ایمان نہیں لائے مابوب اگر یہ کتاب ہم کسی عجمی بندے کی اوپر بھی نازل کر دیتے تو انہوں نے پھر بھی بات نہیں ماننی تھی اور اگر کسی عجمی کو نبی بنا کر بھی دیا جاتا تو مابوب انہوں نے پھر بھی بات نہیں ماننی تھی کفر اور انکار کر کر کے ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ مر چکا ہے اور ان کے دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْعَاجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وَاوْ کَمَنَا وَاوْ اور لَوْ کَمَنَا اگر نَزَّلْنَاهُ ہم اس قرآن مقدس کو نازل کرتے عَلَىٰ بَعْدِ الْعَاجَمِينَ عَلَىٰ بَعْدِ الْعَاجَمِينَ عَجْمِي مِنسے کسی کے اوپر ہم اگر اس کو نازل کرتے فَقَرَأَهُ فَقَمَنَا پَسْ قَرَأَا وہ جو عجمی بندہ ہے جس کے اوپر فرض کر لیں قرآن نازل ہوا ہوتا فَقَرَأَهُ وہ اس قرآن کو پڑھ کر انہیں سناتا وہ بندہ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تو معبوب یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے تو ان کا یہ اتراز بھی معبوب صرف ہٹ درمی کی وجہ سے ہے قرآن عربی میں ہے آپ عربی ہیں اور اس کے باوجود یہ اتراز کر رہے ہیں اگر یہ عجمی کی اوپر بھی اتار دیا جاتا تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا قَذَالِكَ سَلَقْنَا هُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ تو یہ جو ہٹ درمی ہوتی ہے یہ بندے کو حق سے بڑا دور لے جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے ان کی جو انکار کی عادت بن گئی ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ بڑی زد اور اناد جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے قَذَالِكَ اسی طرح سَلَقْنَا هُو ہم نے داخل کر دی ہے فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کے دلوں میں یہ بات کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ یہ ایک نئی بات کا آغاز ہوا ہے معبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ بڑے عذاب کو نہ دیکھ لیں اور وہ جب عذاب آئے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مولہ طور مل سکتی ہے کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہمارے اوپر عذاب نہ آئے اور ہم پیغامِ ہدایت کو قبول کر لیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تو یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں جب آ جائے گا تو اس کی تاخیر سوچیں گے معبوب اگر ہم ان کو تھوڑی سی مولہ طور دے بھی دیتے تو اس کے باوجود بھی یہ دنیا کی لطف اندوزی اور حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہونا یہ ان کو عذابِ علیم سے بچا نہیں سکتا لا یؤمنون بہی وہ ایمان نہیں لائیں گے بہی اس کے اوپر پیغامِ حق اور پیغامِ ہدایت کے اوپر حتی یہاں تک کہ یارا والعذاب العلیم جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں معبوب یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اب اگلی بات ہی ساتھ کر دی گئی معبوب اگر عذابِ علیم آ بھی جائے تو یہ پھر کہیں گے تھوڑی دیر مولت مل سکتی ہے فَيَعْتِيَهُمْ بَغْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَا کمانا پس یَعْتِيَهُمْ آئے گا ان کے اوپر جب عذاب تو بغتتن وہ اچانک ہوگا بغتتا کمانا ہے سڈن وہ تو اچانک ہوگا عذاب جب ان کے اوپر آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ عذاب کیسا ہوگا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عذاب اتنی جلدی نازل ہو جائے گا اور جب عذاب آ جائے گا تو یہ کیا کہیں گے فَيَكُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ فَا کمانا پس يَكُولُوا یہ لوگ کہیں گے حَلْ كَا نَحْنُ هَمْ مُنْظَرُونَ تھوڑی مولت ہمیں دی جا سکتی ہے کیا کوئی ایسا اللہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اور انتظار جو ہے وہ مولت مل جائے اور ہم توبہ طائب کر لیں اَفَا بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ان کے اوپر تحجب کیا جا رہا ہے آکمانا کیا فَا کمانا پس بِعَذَابِنَا کیا یہ ہمارے عذاب کے اوپر یا ہمارے عذاب کے لیے یہ جلدی کر رہے ہیں یہ اس میں اجلت چاہ رہے ہیں تو مابوک ایک طرف تو یہ عذاب میں اجلت چاہتے ہیں اور دوسری طرف مولتیں مانگتے ہیں اَفَرَأَيْتَا اِمَّتَعْنَا هُمْ سِنِينَ آکیا فَا کمانا پس رَأَيْتَا مابوک کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کیا آپ نے کبھی خیال کیا ہے اِمَّتَعْنَا هُمْ اگر ہم ان کو مولت دے بھی دیں لطف اندوزی کا ان کو تھوڑا سا وقت اور دے بھی دیں سنینہ چند سال تک سُمَّ جَاعَا هُمْ مَا قَانُوا يُعَدُونَ سُمَّا پھر جَاعَا هُمْ ان کے پاس آ جائے مَا قَانُوا يُعَدُونَ کے جن سے انہیں درائی جاتا تھا جس قیامت کا انہیں دھمکی دی جاتی تھی اور وعدہ کیا گیا تھا تو کچھ عرصے بعد اگر یہ آ بھی جائے تو مَا اَغْنَا اَنْهُمْ مَا قَانُوا يُمَدْتَعُونَ مَا اَغْنَا مَا کَمَنَا نہیں اَغْنَا غنی کر سکے گا نفع نہیں دے سکے گا اَنْهُمْ ان کو مَا قَانُوا يُمَدْتَعُونَ یہ جو لطف اندوزی کر رہے ہوں گے اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں اللہ رسول کی اطاعت کو بھول کر یہ چند روزہ زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی تو یہ آخرت کا جو تذکرہ ہے وہ کر دیا گیا اور اب جو دو تین آیات ہیں ہمارے اس خطبے کی آخری جس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہ ہے کہ مابوب ہم نے کسی کریے بستی اور دہات کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے اندر اپنا نبی اتمام حجت کے لیے ضرور بھیجا ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ اِلَّا لَحَا مُنْزِرُونَ وَاوْ کَمَنَا اور مَا أَحْلَقْنَا ہم نے ہلاک کیا اور مابوب ہم نے ہلاک نہیں کیا مِنْ قَرِيَةٍ کسی بھی پنڈ دہات اور بستی کو اِلَّا مَگر لَحَا اس بستی کے لیے مُنْزِرُونَ ہم ڈرانے والے پہلے بھیجتے ہیں مابوب ہم اتمام حجت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس بستی کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں ذکرہ یاد دہانی کے لیے یعنی ہم اس بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ یاد دہانی اور نصیت کے لیے اس میں ڈرانے والے انبیاء کو نہ بھیجے وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ مابوب ہم ظالم نہیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں مابوب ہم ظالم نہیں ہیں ہم نے اگر پچھلی قوموں پر عذاب نازل کیا تھا جیسے قوم شعب کا تذکرہ گزرا قوم لوت کا تذکرہ گزرا قوم آدھ اور سمود کا گزرا جناب نو علیہ السلام کی قوم کا گزرا تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب ہم ظلم کرنے والے نہیں یہ ان کے اوپر عذاب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَعَاتِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْءِ لَمَعْزُولُونَ یہ آخری آخری باتیں ہیں جو ان کا ایک اور اطراز تھا وہ اطراز یہ تھا کہ یہ قرآن مجید تو جو ہے یہ شیعاتین جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور یہ جو جبریلِ امین کے ذریعے قرآن آنا ہے اور حبیبِ مکرم کی اوپر قرآن آنا ہے کفار کا موقف تھا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے یعنی ہٹ درمی تھی ان کا موقف یہ تھا کہ یہ قرآن تو جو ہے یہ کو چوری کر لیا جاتا ہے اور شیعاتین اپنے ذنوں میں مختلف طرح کی باتیں لے آتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں نہیں یہ نہ قرآن کی شایعان شان ہے اور نہ ہی شیعاتین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاتِينَ وَاوْكَمَنَا أَوْرَ مَا كَمَنَا نَحِينَ تَنَزَّلَتْ اُتْرِ بِهِ اس قرآن کو لے کر الشیعاتین شیعاتین اور مابوب نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیعاتین وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ وَاوْكَمَنَا أَوْرَ مَا يَنْبَغِي نَا ہی مُنَاسِبَهِ لَهُمْ ان شیعاتین کے لیے کہ یہ قرآن کو لے کر آئیں وَمَا يَسْتَتِعُونَ اور نَا ہی یہ اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ جو بات ہے یہ بظاہر بڑی سادہ سی ہے لیکن دیکھیں جب بندہ بغض پہ آ جائے دشمنی پہ آ جائے اناد پہ آ جائے تو پھر وہ قرآن مجید کے حق ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے اس کی شکلیں آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ جو مکہ میں لوگ موجود تھے جن کے اوپر قرآن آ رہا تھا ان کا موقع بھی یہ تھا یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھونڈے بھونڈے قسم کے اترازات تھے جن کا اللہ رب العزت بڑے نرم الفاظ میں ان کے اترازات کا جواب دے رہے ہیں مابوب نہ ہی یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی بات پہلے سمجھ لیں آقا کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے پہلے جو جنات تھے ان کی رسائی آسمانوں تک تھی وہ آسمانوں تک جاتے اتا کہ آسمانوں کی گفتگو سنتے اور پھر نیچے آتے اور پھر جو کاہن قسم کے لوگ ہیں جادوگر قسم کے لوگ ہیں وہ شیعاتین ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیتے وہ پھر لوگوں کو جب بات بتاتے تو کچھ اچھی ہوتی کچھ اچھی نہ ہوتی لیکن جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے قرآن مجید کا نزول ہو گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو اگر کھلا آسمان ہو تو ایک سفید سا تارہ تھوڑی دیر کیلئے چمکتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے جب حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شہاب ہے کہ جو شیعاتین اور جنات آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے راز لاکر کاہنوں اور جادوگروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اللہ نے ان ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو جن اور شیطان اوپر جائے گا وہ اس کی اوپر آگ بن کے برسے گا اور وہ اس سے اوپر نہیں جا سکے گا اسی اسی بجا سے جب حضور تشریف لے آئے کہانت ختم ہو گئی ہاتھ دکھانا ختم ہو گیا قسمت کے حال بتانے پوچھنے ختم ہو گئے اور نجومی پن ختم ہو گیا نجومی دیکھیں نجومی نجم سے ہے اور نجم کا معنی ہے ستارہ تو ستارہ پرستی اور ستاروں کے ساتھ اپنا کوئی عقیدہ بنا لینا کہ ستارہ کسی خاص مدار میں گیا ہے تو میری قسمت کا حال بدل گیا ہے اسلام نے ایسی ہر چیز کی مخالفت کر دی ہے اور ہمیں ایک پاس ورڈ دے دیا ہے ہر وہم کو دور کرنے کے لیے اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد کی بتائیوی تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں اپنے شک دور کر لو اللہ نے تمہیں یقین اطاف فرما دی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے انہم بے شک یہ جو شیعتین ہیں جس کی بات اہل عرب کرتے ہیں کیونکہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جن اور شیطان کہاں جاتے ہیں آسمانوں میں جاتے ہیں وہاں کی باتیں لے آتے ہیں ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں اللہ فرما رہا ہے نہیں انہم یہ جو شیعتین ہیں انس سمع ان کا منہ سمع سننا لما زولون یہ معذول کر دیئے گئے ہیں ان کو تو محروم کر دیا گیا ہے معذول کا منہ ہے ختم کرنا معبوب یہ تو شیعتین جو ہیں ان کو تو باتیں سننے سے کیا کر دیا گیا ہے معذول کر دیا گیا ہے پہلے رسائی تھی لیکن میرے حبیب مکرم کے آنے کے بعد اور قرآن کے نزول کے بعد ان شیعتین کی آسمانوں تاک رسائی ختم کر دی گئی ہے اور پھر آج جو چیزیں جنات کے ذریعے چلتی ہیں اور عاملین جس کے اوپر کروڑوں عربوں کماتے ہیں اور لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں شریعت میں اس چیز کا کوئی دروازہ کھلا ایسا موجود نہیں ہے کہ کوئی آپ کی قسمت کا حال بتائے اور آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر بیٹھیں اللہ نے ایمان یقین دے دیا اب سارے تواہمات اللہ رب العزت نے ختم فرما دی تو یہ دو سو بارہ نمر آیت مبارکہ تک تھا اب انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے سیشن میں ہم دو سو تیرہ نمر آیت سے لے کر دو سو ستائیس نمر آیت تک اس مقدمے کو مکمل کر لیں گے اور جو آج کا کنکلوین ہے اس کے لیے دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن کی حقہ نیت پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت حقہ پہ اللہ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيِّهِ اِلَّا الْبَلَا اللہ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے